بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی سجیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما معد اج کل اللہ کے فضل سے میں یورپ کے سفر پر ہوں ابھی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جرمنی کے شہر امبرک وہاں سے میں یہ آپ اسے مفاتب ہوں تین چار ملکوں میں جانا تھا کچھ ملک باقی ہیں سپین، لیلیم، پھولینڈ، فرانس، جرمنی اس کے بعد آگئے ابھی سفر جاری ہے سفر کا عربی زبان میں مطلب ہے کھل جانا سفر سے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں علم کھلتا ہے مشاہدہ وسیع ہوتا ہے تو عمر گزری ہے سفر کرتے ہوئے اس سفر میں یہاں کے افسران سے ملنے کا موقع ملا سپین میں، بارسلونہ میں انہیں کی دعوت پر میں اس دفعہ سپین گیا تھا تو ان کے پولیس آفیس رضائے ہوئے تھے مذہبی امور کے ان کے ذمہ دار افسران آئے ہوئے تھے پھر ان کے مذہبی امور کے وزیر سے ملاقات ہوئی بارسلونہ کا آئی جی پولیس آیا ہوا تھا تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آئی جی پولیس اپنی گاڑی پھوچ چلا کے آیا کوئی اس کا رائیور نہیں تھا کوئی گارڈس نہیں تھے کوئی پروٹوکول نہیں تھا پھر بارسلونہ کتلونیا صوبے کا کیپٹل ہے وہ کتلونیا صوبے کا وزیر تھا مذہبی امور کا کوئی پروٹوکول نہیں کوئی ہٹو بچو نہیں وہ خود ہمیں لے کے پھرا اپنے اسمبلی ہال پھر اس نے ویزٹ کروایا تھوڑی عزت احترام کی اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے اس کا وزارت سے کوئی خالو کی کوئی نہیں پھر ہم نے کھانا کیا تھا ان افسران کا تو سارے افسران ایسے لگ رہے تھے جیسے محلے سے اٹھ کر آئے ہوں کوئی کسی نے اپنی افسری اپنی طاقت کا کوئی نشہ نہیں لکھا تو پھر وہ اپنے ملک سے موازنہ خود خود ہو جاتا ہے تو بہت دکھ درد افسوس ہوا کہ غلط روایات اور تکلفات نے ہماری زندگی کو کتنا بدنما کر دیا ہے بدصورت کر دیا ہے اور معاشرے میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں اس معاشرے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے یہ سچے دین کو نہیں جانتے یہ جنت کو جہنم کو نہیں جانتے لیکن اس معاشرے میں جھوٹ کوئی نہیں یہ لوگ سچ بولتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے زیادتی نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے یہ بات نہیں کہ ان میں جھوٹ نہیں ہے ظلم نہیں ہے زیادتی نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن جتنے ہمارے ملک میں سچ بولنے والے ہیں اتنے یہاں جھوٹ بولنے والے ہیں جتنے ہمارے ملک میں دیانت دار ہیں اتنے یہاں بددیانت ہیں جتنے ہمارے ملک میں انصاف کرنے والے ہیں اتنے یہاں ظلم کرنے والے ہیں جتنے ہمارے ملک میں کسی کا حق دینے والے ہیں حق نہیں مارتے کتنے یہاں کسی کا حق مارنے والے ہیں ان لوگوں نے ادارے بنائے ہیں نظام بنایا ہے افراد کے آنے جانے سے ان اداروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سارے ایک تو نظام ہی بہت کھوکلا ہے دوسرا شخصیات ہیں شخصیات کے گرد وہ سارا نظام چلتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو ادارہ بھی زیرو ہو جاتا ہے نظام بھی زیرو ہو جاتا ہے ان لوگوں نے اداروں پر جان ماری ہے دوسرا یہاں صلاحیتوں کی قدردانی ہے صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کی وصلہ افضائی کرتے ہیں ہمارے ہاں اللہ نے کسی میں کوئی خوبی رکھی ہو تو اس کو اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے طبق روشن کر دیتے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے تو ہے کیوں تو ان میں ان لوگوں میں صلاحیتوں کی قدر ہے یا انہوں نے پوری دنیا سے اچھے دماغوں کو اٹھایا ہے اور یہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے اتنے اچھے دماغ ہیں صلاحیتوں والے ہیں وہ بچے یہاں کام کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اتنی زلط دیکھی چھوڑ کے آنا پڑا پرائے دیس پرائے ہی ہوتا ہے لیکن ظلم و زیادتی نائنصافی یہ سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی ہے یہاں کسی کو یہ خوف کوئی نہیں ہے کہ میری کوئی زمین دبا لے گا میرا کوئی بچہ اٹھا لے گا را چلتے میری بیٹی کو بیزت کر دیا جائے گا تو انہیں انصاف کو زندہ کیا جو بھی ان کیا انصاف کا میعار ہے اپنے قانون کی پاسداری کی ہوئی ہے تو یہ اس معاشرے کی خوبیاں ہیں ان کو تسلیم نہ کرنا یہ تعصب اللہ انصافی ہوگا ان کے افسران سے جو میری اسپین میں بات ہوئی تو میں نے ان سے بات کی وہ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کئی دفعہ ان ملک میں آیا ہوں میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آئندہ چل کے بہت بڑا نقصان آپ کے لئے بنے گی ایک یہ ہے کہ آپ کا جنریشن گی پا رہا ہے آپ کی پیدا ہونے والی نسل بہت تھوڑی ہے مرنے والی زیادہ ہے پازاروں میں پارکس میں دیکھا ہے بچے ہوتے ہی کوئی نہیں یا جوان ہیں یا پوڑے ہیں پوڑے مرد عورت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سنبھالنے والے نہیں ہوتا جوان کپل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بچہ کوئی نہیں ہوتا آپ کا جنریشن گی پہت ان سب کے چہروں پر پریشانی کی لہر دوڑی اور کہنے کے بے شک بہت بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری پشلی جنریشن وہ ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں مل رہی اس کا کیا کیا جائے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے آپ کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے میہ بیوی کی حیثیت ختم ہے ماں باپ کی حیثیت ختم ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے وہ کتراتا ہے آپ کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے آپ اس کو بحال کریں اس پر بھی وہ اقدم انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور کہنے لے گئے یہ دو بڑے مسائل ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے ہم نکلیں کیسے میں نے کہا میں الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے آپ نے مجھے بلایا میں آپ کی خیرخواہی میں یہ دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ اس کا حل ڈھون سکیں تو آپ کا نفع ہے اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی سسٹم دیا ہوا ہے ہمارا خاندانی نظام موجود ہے لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے خود توڑ رہے ہیں ماں باپ کا احترام کوئی نہیں یا بیوی آپس میں محبت کوئی نہیں اولاد کس لئے ٹائم کوئی نہیں شفقت محبت کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے ٹھائی تین سال کے بچوں کو سکول میں تھکا دے رہے ہیں اور ان کے لا شعور میں اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ گلہ کرتے ہیں کہ اولاد تو ہم سے پیار نہیں کرتی آپ جانتے نہیں کہ آپ خود ان کے دلوں میں اپنی نفرت پیٹھا رہے ہیں میرے نبی نے تو فرمایا کہ سات سال تک بچے کو کچھ نہ کرو نماز بھی نہ کرو سات سال کے بعد جا کر اسے نماز کا حکم کرو تو ہمیں اللہ نے خاندانی نظام دیا ہے لیکن ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں سات سسر کے مسائل ہیں بہو کے بیٹیوں کے مسائل ہیں میہ بیوی کے مسائل ہیں بھائیوں کے مسائل ہیں رشتہ داروں کے مسائل ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ لڑ کے اس نظام کو توڑ رہے ہیں یہاں میں نے آکے دیکھا کہ اس ساری توڑ پھوڑ کے باوجود اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ ہمارا خاندانی نظام موجود ہے ہمارے مرنے والوں کو گھندہ دینے والا ہم ہوتا ہے میں گزر رہا تھا تو دو گاڑیاں گزریں کالی کالی تو ایک نے کہا جی یہ میت جا رہی پیچھے جو بڑے بڑے کچھ مرد عورت بیٹھے تھے میں نے کہا یہ ان کے رشتہ دار ہیں کہ نہیں یہ رشتہ دار نہیں یہ کرائے پہ لوگ ملتے ہیں جو میت کو چھوڑنے کے لیے قبر تک جاتے ہیں یا میت کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا یہ یہاں کا عام تصدور ہے کہ انسان تنہا ہو گیا ہے ساری اس معاشرے کی خوبیوں کے باوجود اس نے یہ خاندانی نظام ٹوٹا ہے اس نے ان کی زندگی کو خوشپتوں کی طرح پہ کھیر کے رکھ دیا ہے میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اپنے نظام کو بچائیں اس کے بچانے کا ایک کی راستہ ہے وہ محبت ہے اور برداشت ہے کہ یہ قربانی دینی پڑے گی برداشت کرنا پڑے گا برداشت کریں گے تو یہ نظام قائم رہے گا اگر ہاریوں کہے گے میری چلے تو بھر ختم ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو مرکی توفیر بخشے اللہ میرا باقی سفر بھی آسان فروائے مرین اس وقت میں اٹلی کے شہر بلزانوں کے پاسے چودہ سا تسکر وہاں مجھے وہاں مجھے مرین سوات کی پرہ وہی منظر ہے وہی خوبصورتی ہے اسے لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے ہم نے اپنے باڑی علاقوں کی بفاظت نہیں کی ہمارے ناران کعوان اس سے زیادہ خوبصورت ہیں لیکن ان کی بفاظت نہیں ہوئی ان لوگوں نے اپنے ان چیزوں کی بفاظت کی ہے انہوں کو بہت زیادہ سیعہ اس علاقے کی بہت بڑی کمائی سیاحت ہے سفر میں ٹرینز پر ریل پر سفر کرنے کا ایک چیز جو مجھے اس معاشرے میں خوبصورتس نظر آئی جس سے ہم بڑی دری طرح محروم ہیں وہ وقت کی پابندی ہے سفرین کا ٹائم گیارہ پانرہ ہوتا تھا وہ گیارہ سولہ پہ نہیں چلتی تھی گیارہ پانرہ پہ وہ چل چکی ہوتی تھی جس کا گیارہ تیس ہوتا تھا گیارہ اکتیس پہ نہیں چلتی تھی گیارہ تیس پہ چل چکی ہوتی تھی اسپین میں ایک سپیشل ٹرین ہے جو بڑی فاسٹ ہے گلٹ ٹرین اس میں بھی یہ سفر ہوا تھا تو مقامی دوستوں نے بتایا کہ اگر یہ ٹرین دس منٹ لیٹ ہو جائے تو جتنے مسافر ہیں ان کو ٹرین کا جو ٹرین والوں کیاں پرائیویٹ ہے تو وہ کمپنی ہر مسافر کو قرائے کا دونہ پیسہ واپس کرتی ہے اگر انہیں پچاس یورو پٹی پر خرید ہے تو سو یورو وہ واپس کرتے ہیں اگر وہ ٹرین دس منٹ لیٹ ہوگی تو پھر مجھے بڑی حسرت ہوئی ایسے ہی ان کو دیکھا ان کے جو دفتر کے ٹائمنگز ہیں ہر آدمی اپنے دفتر میں ٹائم پر پہنچا ہوتا ہے رات کو یہ لوگ نو وجہ سو چکے ہوتے ہیں میکسیمم دس وجہ کے بات سند آٹا ہوتا ہے اور صبح پانچ وجہ سب رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں کئی دفعہ فجر سے یہاں فجر چار ساڑھے چار ہو رہی ہے تو میں کھڑکی سے دیکھتا تھا تو ان کے روبز پرپور آباد چھر رہے ہوتے تھے اور یہ لوگ اپنے کام کی طرف رمانگامات ہوتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائیں اسلام میں سکھائیں ہم نے انہیں بالکل چھوڑ کے رکھ دیا نہ وقت کی پابندی نہ رات کا سونا نہ صورت کو جلدی اچھنا ہمارے محول میں رات گیارہ بجے لوگ رات کو ہوتوں میں کھانا کھانے نکل دیوتے ہیں بارہ بجے رات کو کھانا کھانے نکل دیوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بھلا کرے انہوں نے شادیوں میں تائم پر پابندی لگا دی ورنہ دات ایک وجہ دو وجہ کھانا کھل دا اس قدر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں کہ انتہائی تک ہوتا ہے ہمارے دفتروں میں کیسے کوئی پرواہ نہیں کب آرہا ہے کب جا رہا ہے وہ پرواہ نہیں جب وہ پرواہ نہیں سست نکمے نہ اہل ہیں تو نیچے بھی وہی حال ہے ایسے ہی ہمارا سارا جو جتنا بھی ہمارا نظام ہے نظام زندگی ہے اس میں سے وقت کی پابندی نکل گئی ہے میرے نبی نے فرما لا سمرتباد العشاء عشاء کے بعد وہی کسی قسم کی گفتدو میں پھل نہیں بس سو جاؤ اپنے کا جعلت البرکت فی بکور امتی میری امت کے صبحوں کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے اس کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں ہم ہمارے بازاری بارہ بجے کے بعد کھل دن جبکہ برکت کا سارا وقت ہمارے نظام سے نکل جاتا ہے تو رات کو گیارہ بارہ بجے یہ دکان دار واپس آتے ہیں جب بچے تھک چکے ہوتے ہیں یہ تھکے ہوتے ہیں نہ بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے نہ اپنے لئے وقت ہے بہت دکھ ہوا تقابل اور معازنہ کر کے کہ ہم کس قدر غلط روش کا شکار ہیں ٹائم کی پابندی تو اللہ نے میں سکھائی نمازوں کے اوقات مقرر ہیں آگے چلا جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے روزی کا وقت مقرر ہے حج کا وقت مقرر ہے حج شہر و معلومات حج کا وقت مقرر کیا من شاہدہ من شہر فریسوں میں روزی کا وقت مقرر کیا سمو لی رویتی و افترو لی رویتی دی اور انہ السلاة کانتا للمومنین کتاب موقعہ نواز کے اوقات مقرر کیے پھر جن چیزوں سے وقت بنتا ہے ان چیزوں کی قسم اٹھائی و شمس مجھے سورج کی قسم و دحاہا اس کی روشن کی قسم و الخمر اذا تلاہا مجھے ستاروں کی قسم اور مجھے چاند کی قسم پھر ستاروں کی قسم اٹھائی سورج چاند ستاروں کی گردش سے اللہ تعالیٰ ٹائم بنا رہا تھا ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی پھر اوقات کی قسم اٹھائی و الدحا مجھے چاشت کے وقت کی قسم یہ جو اب وقت ہو رہا ہے فجر کی قسم اٹھائی والفجر رات کی قسم اٹھائی واللیل اذا یخشا دن کی قسم اٹھائی والنہار اذا تجلہ عصر کے وقت کی قسم اٹھائی والعصر انہیں الانسان نفی خسر پھر صبح کی قسم اٹھائی والصبح اذا تنفس پھر اللہ تعالیٰ نے والفجر والا آیا لنا عاشر والشفر والوطر واللیل اذا یسر یہ پانچ قسمیں اٹھائی ہیں پانچوں اوقات کے ساتھ مطالب فجر کی قسم دس راتم کی قسم نو کی قسم نو تاریخ نو جلحج کی قسم دس جلحج کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے تو اوقات جن چیزوں سے بنتے ہیں ان کی قسم اٹھائی جو اوقات وجود میں آتے ہیں ان کی الگ الگ قسم اٹھا کر لیکن اللہ نے اور اللہ کا رسول نے ہمارے اندر وقت کی قدر بٹھائی وقت کی عظمت بٹھائی لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ اس وقت کو برباد کر رہے ہیں ہمارے دفتروں والے الگ تاجر الگ زمیدار الگ ملاجم مزدور الگ کہیں وقت کی پابندی نہیں ہے وقت ہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو پوری کائنات مل کر ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لاسکتی وہ ہاتھوں سے نکلا ہوا کائنات زور لگا لے اسے واپس کو نہیں لاسکتا تو ہم سب سے زیادہ اسی کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کی قدر کر رہے ہیں اس کی قیمت حصول کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کا یہ قساب رکھتے ہیں اور ہمارے ہمارے اس کا نہ کوئی قساب ہے نہ اس کو کوئی ضروری سمجھا جاتا ہے تو میں یہ دارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے یہ بہت قیمتی دولت ہے اس کی قدر کی جائے رات کو جلدی سونے کی عدد ڈالیں کہ بہت سی بیماریاں دیر سے کھانا دیر سے سونے سے جنم لیتی ہیں اور پھر فجر کا سورج کون دیکھتا ہے دس بجے تو لوگ اٹھتے ہیں گیارہ بارہ بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں چار بجے کھانے کھاتے ہیں درواز دو بجے دو بجے کھانے کھاتے ہیں ہمارا پورا مل پلڈ پیشر ہارٹ شوگر کا شکار ہو چکا ہے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنائیں رات کو جلدی سونا سیکھیں صبح جلدی اٹھنا سیکھیں صبح یہ لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں راہت کر رہے ہوتے ہیں ورزش لازمی کرتے ہیں جو بوڑے بھی میں کل ہی گزر رہا تھا سڑک کے قریب سے ایک فیکٹر چل رہا تھا میری ڈرائیور پہ نظر پڑھی تو دروپ نکلی تو اس میں کرکہ اٹھا رہا ہوا تھا میرے خیال میں کوئی اسی پچاسی سال کا بوڑا تھا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا خال اس کی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی چھاتیاں ڈھیلی پڑی تھی لیکن وہ ایسی جستی سے بیٹھا تھا کہ ہمارا تیس سال کا جوان بھی اتنی جستی سے نہیں لٹھ سکتا تو میں اس ماحول میں چل رہا ہوں اس معاشر میں چل رہا ہوں اس کی جو خوبی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے تو کی کمیاں تو ساری دنیا میں ہیں میں نے پہلی بھی کہا تھا سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اللہ پاک سے نعاشنا ہیں آخرت سے نعاشنا لیکن جن صفات کی وجہ سے یہ عروج پر ہیں اس کی وجہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بہت سے اس کی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے تو ہمارے دینی طبقے میں بھی وقت کا ضائع کرنا ہے نہ دیندار طبقے کو اس کا احساس آئے نہ اہل علم میں اس کی کوئی قدر ہے نہ اہل دنیا میں اس کی کوئی قدر ہے سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیق فرمائے اور اس کو ہم قیمتی بنا سکیں اللہ مجھے بھی توفیق دے ہمیں خوبیاں دیکھنے کا حکم ہے حکمت و دالت المؤمن جہاں بھی کوئی حکمت کی بات ملے اسے لینا ہمارے ذمہ ہے علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس نے پھیلایا ہوا ہے جہاں سے ملے